ہیروین شبنم پاکستان پہنچ گئی ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری میں بیس برس سے زیادہ عصے تک بطور ہیروین کروڑوں دلوں پر راچ کرنے والی ادھاکارہ شبنم اپنے شوہر روبین گھوش کے ہمراہ کراچی پہنچی میڈیا شائقین اور مداہوں کی بڑی تعداد نے ان کا پور جوش استقبال کیا شبنم نے کئی سال بعد بنگلدیش سے پاکستان آنے پر بھرپور خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پندرہ روز کیلئے آئی ہیں اور قرآن دوستوں اور ساتھیوں سے ملنے کا ارادہ رکھتی ہیں ادھاکارہ شبنم نے برسوں پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کیا ان کے فلموں کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں کاشف رزاک کے ریپورٹ میں ایک وقت تھا جب پاکستان میں کوئی فلم انڈسٹری بھی تھی اور جہاں بنگال کی ایک ساہرہ نے دھوم مچا رکھی تھی اس ادھاکارہ نے دو دہائیوں تک پاکستان کی فلمی سنت پر راج کیا شبنم نے پاکستان کے تمام چوٹی کے ادھاکاروں کے ساتھ کام کیا لیکن عمام نے انہیں سب سے زیادہ ندیم کے ساتھ پسند کیا پاکستان میں کامیاب کریئر کے بعد شبنم بنگلہ دیش چلی گئیں جانے وہ کسی سے روٹ کر گئیں یا کسی اور وجہ سے لیکن تمام پاکستانی ان کی واپسی کے منتظر رہے پیز نے کہا تھا اب جو آئے ہو تو ٹھہرو کہ کوئی رنگ کوئی رد کوئی شے ایک جگہ پر ٹھہرے کاشف رزا جیو نیو ان کے خیالوں میں کھوئے نظاروں دیکھو یہ کون آ گیا ہے جو اٹھے ہوئے کو مناؤ راہوں میں کھوئے نظاروں